اسلام علیکم نائیت کلاس ایکسرسائیز 1.6 ہے کوسن نمبر 1 میٹرکس انورس میتھرڈ میٹرکس انورس میتھرڈ جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ ہے اس میں سے ہر سال تگریبن ایک کوسن آتا ہے لونگ کوسن تو اسے ہم سوال کرتے ہیں فرسٹ کوسن ہے ہمارے پاس 2x مائنس 2y ایکول 4 اور 3x پلس 2y ایکول 6 دیکھیں یہ دو ہمارے پاس لینئر ایکویشنز ہیں سب سے پہلے ہم لوگ انہیں میٹرکس کی فارم میں لکھیں گے تو میٹرکس کی فارم میں کیسے آ جائے گا 2x مائنس 2y اور 3x پلس 2y دونوں سائٹس کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے میٹرکس میں لکھ لینا ہے تو 4 اور 6 اب ان دونوں کو سیپریٹ کر لینا ہے کوفیشنٹس الگ کر لینا ہے ویریابلس الگ کر لینا ہے تو فرسٹ ہمارے پاس میٹرکس کیا بنے گا x کا کوفیشنٹ 2 y کا کوفیشنٹ مائنس 2 x کا کوفیشنٹ 3 y کا کوفیشنٹ 2 میٹرکس کلوز اور دوسرا کیا آ جائے گا x اور y ملٹیپلائے اگر ہم دونوں کو کنے تو ہمارے پاس یہی میٹرکس آئے گا equal ہے equal آ جائے گا next ہمارے پاس ہے 4 اور 6 اب ہم لوگوں نے میٹرکس کو نام دینے یہ والا جو میٹرکس ہے فرسٹ یہ ہمارے پاس A میٹرکس ہے x اور y X ہے equal یہ b میٹرکس انورس میتھرڈ میں ہم لوگوں نے x فائنٹ کرنا ہے جو کہ equal ہوگا a multiply ہو رہا ہے یہاں آکے inverse b ہو جائے گا لہٰذا ہم لوگوں نے proof کیا کرنا ہے x equal a inverse b inverse لینا ہم لوگوں نے پیچھے سیکھ لیا ہے inverse جو ہے وہ ہوتا ہے agent over determinant نہیں ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ a کا determinant لینے تو اے matrix start کرتے ہیں a ہمارے پاس ہے 2 3 minus 2 2 تو a کا determinant آ جائے گا 2 3 minus 2 2 determinant determinant لینے کے لیے 2 multiply ہو رہا ہے 2 سے minus 3 multiply ہو رہا ہے minus 2 سے equal کے آ جائے گا 2 multiply to 4 minus minus plus 3 to 6 تو a کا determinant equal آ گیا ہے 10 اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں find کرتے ہیں a inverse a inverse find کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ ہے x equal a inverse b x ہم لوگ فیلحال x کی جگہ کوئی matrix write نہیں کرتے last میں لکھ لیں گے a inverse ہمارے پاس کیا ہے a inverse ہے adjoint a over determinant اور multiply ہو رہا ہے b سے adjoint میں کیا ہوگا adjoint میں a matrix میں ان دونوں کی جگہ تھی change ہوگی تو 2 اور 2 اور minus 2 اور 3 ان دونوں کے sign change ہوگے یہ ہو جائے 2 اور یہ minus 3 divided by determinant کیا آگیا 10 اور b ہمارے پاس کیا ہے b ہمارے پاس ہے 4 6 1 over 10 کو ہم لوگ side پہ write کر لیتے ہیں پہلے multiply ہوں گے ہمارے پاس یہ دونوں matrix 1 over 10 ویسے آ جائے گا multiply کریں گے first row first column 2 multiply 4 plus 2 multiply 6 minus 3 multiply ہو رہا ہے 4 سے plus 2 multiply ہوگا 6 equal 1 over 10 4 to 8 plus 6 to 12 plus minus minus 4 3 12 plus 6 to 12 1 over 10 8 plus 12 کیا ہو جائے گا 20 اور minus 12 اور plus 12 کٹھو کے 0 اب دیکھیں 10 جو ہیں ان دونوں کو divide کر رہا ہے تو answer آ جائے گا 20 over 10 اور 0 over 10 20 over 10 equal ہوتا ہے 2 کے اور 0 over 10 equal 0 کے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس تھا x matrix تو ہم لوگ x matrix write کر لیتے ہیں x matrix تھا ہمارے پاس x y is اس کا مطلب x کا answer 2 آ گیا x is equal to 2 and y is equal to 0 1 first first second question 2 x plus y equal 3 and 6 x plus y equal 1 2 2 5 10 minus 6 1 6 6 تو determinant a کا ہمارے پاس آ گیا 4 اب 10 minus 6 equal 4 ہم لوگ نے find کرنا x is equal to a inverse b تو x is equal to a inverse b ہم لوگ نے find کرنا x equal آ جائے が a inverse a inverse kis equal ہوتا ہے adjoint a over determinant اور multiply b x equal آ جائے گا adjoint a adjoint a میں کیا کرنا ہے ہمارے پاس a matrix 2 1 6 اور 5 ان دونوں کی جگہ change کریں 2 اور 5 کی 5 اور 2 اور 1 اور 6 کے sign change ہو جائیں گے minus 1 minus 6 divided by a determinant 4 multiply b b ہمارے پاس matrix 3 1 x equal 5 minus 6 minus 1 2 3 1 x equal ہو جائے 1 over 4 اب ہم لوگوں نے multiply کرنا 5 multiply 3 plus minus 1 multiply 1 minus 6 multiply 3 plus 2 multiply 1 x equal ہو جائے 1 over 4 5 3 15 plus minus minus 1 multiply 1 6 3 minus 18 plus 2 1 2 x equal آگیا 1 over 4 15 minus 1 14 18 minus 2 minus 16 1 over 4 ہے تو 4 divide ہو رہا ہے 14 over 4 divided minus 16 over 4 divide کیا تو answer کیا آگیا 2 پہ divide ہو رہا ہے 2 7 14 22 4 اور یہ 4 پہ ہو رہا ہے 4 4 16 اب دیکھیں x matrix ہمارے پاس کیا تھا x y equal x y matrix x y تھا اور answer کس کے equal آگیا 7 over 2 minus 4 is اس کا مطلب ہے کہ answer میں ہمارے پاس x equal آرہا ہے 7 over 2 and y equal minus 4 third question ہے ہمارے پاس 4 x plus 2 y equal 8 اور 3 x minus y is going to minus 1 تو ہم لوگ equations کو matrix میں کر لیتے ہیں پہلے 3 x minus y دیکھیں دونوں side کو ہم لوگوں نے matrix کی form میں write کر لیا اب اس کو separate کرتے ہیں coefficient اور variables کو x ka coefficient 4 y ka coefficient plus 2 x ka coefficient 3 y ka coefficient minus 1 multiply x y equal کیا آگیا 8 minus 1 یہ ہمارے پاس a matrix ہے x equal اور یہ b x ہم نے find کرنا ہے تو سب سے پہلے a inverse کرنے کے لیے ہم لگ a determinant لیں گے a determinant equal آئے گا a matrix ہمارے پاس کیا تھا 4 2 3 minus 1 multiply کرنا 4 multiply minus 1 minus 3 multiply 2 4 1 4 minus minus 3 2 6 تو a determinant ہمارے پاس آگیا minus 10 اب ہم x find کرتے ہیں x equal ہے a inverse b a inverse cancer کیا آئے گا add giant over determinant and multiply b equal add giant دیکھیں یہ ہمارے پاس a matrix تھا 4 2 3 اور 1 minus 1 minus 1 اور 4 ان دونوں کی جگہ change ہو جائے گی اور 2 اور 3 دونوں کے sign positive تھے دونوں negative آگئے divided by 8 determinant مارے پاس آیا minus 10 b matrix مارے پاس کیا تھا 8 minus 1 1 minus 3 multiply 8 سے plus 4 multiply minus 1 x equal آج 1 over minus 10 minus 8 1 8 minus minus plus 2 1 2 minus plus minus 3 8 24 plus minus minus 4 1 4 x equal آگیا 1 over minus 10 minus 6 24 اور 8 minus 28 10 minus دونوں کو divide کر رہے minus 6 over minus 10 minus 28 over minus 10 x equal دیکھیں minus minus سے کٹ گیا 6 over 10 دونوں 2 کے table بے جا رہے ہیں 2 3 6 2 5 10 minus minus سے کٹ گیا اور 10 اور 28 2 پہ divide ہو رہے ہیں 2 1 2 2 4 8 2 5 10 تو ہمارے پاس جو x matrix ہے وہ equal آگیا ہے x y اور یہ equal ہے 3 over 5 اور minus 14 over 5 answer جی آگیا ہمارے پاس x is going to 3 over 5 and y is going to minus 14 over 5 first is y y coefficient minus 2 x ka coefficient 5 y ka coefficient minus 2 and x y equal minus 6 minus 10 جی یہ matrix ہمارے پاس x ہے a ہے اور x equal یہ b matrix x ہم نے find کرنا ہے a inverse ہو جائے b a inverse کے لیے سب سے پہلے a determinant آنے a matrix minus 5 2 or 3 or minus 6 minus 10 multiply ہوں گے 1 over 4 2 or minus 2 multiply minus 6 plus 2 multiply minus 10 minus 5 multiply minus 6 plus 3 multiply minus 10 x equal 1 over 4 minus minus plus 2 6 12 plus minus minus 2 10 20 minus minus plus 5 6 30 plus minus minus 3 10 30 x equal آگیا 1 over 4 20 minus 12 minus 8 30 minus 30 equal 0 अब 4 से हम लोगों ने दोनों को divide करना है minus 8 over 4 0 over 4 answer क्या आ गया 4 2 8 minus 2 and 0 x matrix write करते है x matrix x y जो के equal आ रहा है minus 2 0 तो answer आ गया x is equal to minus 2 y is equal to 0 परस्ट का 5 पार्ट है मारे पास 3 x minus 2 y is equal to 4 minus 6 x plus 4 y is 7 दो रहुं साइटS को matrix में लिखते हैं तो ये तो plus 3 x था minus 2 y और minus 6 x plus 4 y equal है 4 और 7 अब इसको भी हम लोग matrix में write कर लेते हैं coefficient और variables को x का coefficient 3 y का coefficient minus 2 x का coefficient minus 6 y का coefficient 4 x और y equal 4 7 ये हमारे पास A matrix है ये x equal ये b x find करना है जो के है A inverse b inverse के लिए सब से पहले हमें A determinant ले na है A determinant equal आ रहा है 3 minus 2 minus 6 4 multiply करें 4 3 multiply 4 minus 6 multiply minus 2 4 3 12 minus minus plus plus minus minus 6 2 12 इसका टू 1 0 अब देखें क्योंके ये singular matrix आ गया है singular matrix है इसलिए ये ये जो है वो possible नहीं है इसका हम लोग inverse जो है वो नहीं ले सकते कुसा नुबर 1 का 6 पार्ट है 4 x plus y एक्वल 9 minus 3 x minus y इसका minus 5 inverse method से हम लोगों नहीं solve करने पहले right और left side दोनों को हम लोग matrix की form मे write कर लेते है तो 4 x plus y minus 3 x minus y equal हो जाएगा 9 minus 5 अब इन दोनों को भी हम लोग separate कर लेते हैं coefficient and variables को matrix की form मे तो x का variable coefficient कितना है 4 y का coefficient 1 x minus 3 y minus 1 और x y equal आगया 9 minus 5 यह हमारे पास a है यह x है और equal यह b matrix है x हमने find करना है के लिए a inverse करने के लिए a determinant find करते हैं तो a determinant equal आ रहा है a हमारे पास matrix क्या था 4 1 minus 3 minus 1 determinant लिए 4 multiply हो रहा है minus 1 से minus minus 3 multiply होगा 1 से plus minus minus 4 1 4 minus minus 3 1 3 तो अब हम लोग x find करते हैं x हमारे पास equal है a inverse b तो a inverse का answer आ रहा है add joint a over determinant a multiply b x equal आ गया add joint a add a में क्या होगा a matrix 4 minus 1 इन दोनों की जगा change करनी है और 1 minus 3 की sign divided by minus 1 multiply b b जो 9 और minus 5 x equal अब देखें minus 1 इन 4 को divide कर रहा है तो इसको divide कर लेते है minus की वज़ा से उपर वाले सारे sign change हो जाएंगे यह minus प्लस यह minus 3 और 4 plus है minus 4 multiply 9 minus 5 तो x equal आजाएगा first row first column 1 multiply 9 plus 1 multiply minus 5 minus 3 multiply 9 plus minus 4 multiply minus 5 x equal हो गया 9 1 9 plus minus minus 5 1 5 3 9 27 minus minus plus 5 4 20 equal 9 minus 5 4 27 minus 20 minus 7 x matrix हमारे पास क्या है x y equal 4 minus 7 answer जी हमारे पास आ रहा है x is equal to 4 and y is equal to minus 7 person number 1 का 7 part है 2 x minus 2 y equal 4 minus 5 x minus 2 y equal minus 10 right or left side दोनों को पहले matrix में right कर ले तो यह आजएगा 2 x minus 2 y और minus 5 x minus 2 y equal 4 minus 10 अब इन दोनों के matrix right कर ले x का coefficient 2 y का coefficient minus 2 x का coefficient minus 5 y का coefficient minus 2 x y equal 4 minus 10 यह हमारे पास a matrix है यह x equal यह b x हमने find करना है जो के होता है a inverse b के तो a inverse के लिए सबसे पहले हम लोगों ने a determinant find करना है तो a determinant equal आ जाएगा a matrix क्या है 2 minus multiply minus 2 plus minus minus होता है 2 multiply to 4 minus multiply minus plus plus minus minus 5 to 10 तो a determinant हमारे पास आगिया है minus 14 x find करते है x equal है a inverse b तो x equal आ जाएगा inverse किसके equal है add joint over determinant multiply b तो x equal आ आ एडजाइंट में क्या किया e में 2 और minus 2 की जगा कदिल की और minus 2 और 5 दोनों के sign divided by determinant minus 14 multiply b 4 minus 10 x equal आ जाएगा 1 over minus 14 multiply minus 2 multiply 4 plus 2 multiply minus 10 5 multiply 4 plus 2 multiply minus 10 x equal आजाएगा 1 over minus 14 minus 4 to 8 plus minus minus 2 10 20 4 to 20 plus minus minus 2 10 20 2 equal आगया 1 over minus 14 minus 20 or minus 8 minus 28 plus minus cut 14 जो है वो दोनों को divide कर रहा है minus 28 divided by minus 14 0 divided by minus 14 x equal हो گیا minus minus cut 14 228 और 14 को 0 से 0 लेहाज़ा हमारे पास answer क्या आगया x matrix हमारे पास क्या था x y था equal to 0 तो answer हमारे पास क्या है x equal to and y equal 0 1.6 का first question का last part है हमारे पास inverse method से solve करना है 3 x minus 4 y equal 4 और x plus 2 y equal 8 right and left side दोनों को पहले हम लोगों ने matrix की form मे write कर ले एक x find करेंगे और a इठरा के inverse हो जाएगा तो x is equal to a inverse b a inverse joh है joint हो determinant होता है तो a determinant ले ना है a matrix 3 1 minus 4 2 multiply करेंगे 3 multiply 2 minus 1 multiply minus 4 3 2 6 minus minus plus 4 1 equal answer क्या आगया 10 a determinant का answer 10 आगया अब हम लोग x find करते है x equal आ रहा है a inverse b a inverse है adjoint a over determinant multiply b x equal आ आगया adjoint adjoint में 3 और 2 दोनों की जगा change होगी minus 4 और 1 के sign determinant a 10 multiply b 4 8 x equal हो गया 1 over 10 को हम लोग यहां पर side पे write कर लेते हैं तो 2 minus 1 4 3 multiply होगा 4 8 से x equal आ 1 over 10 4 2 multiply plus 4 multiply 8 minus 1 multiply 4 plus 3 multiply 8 x equal आ गया 1 over 10 4 2 8 plus plus क्या होता है sign plus का होता है और 4 8 32 plus minus minus 4 1 4 और 3 multiply 4 24 तो यह answer इसका आजाएगा x रहा है 4 2 तो हमारे पास answer क्या आया है x is square to 2 x is square to 4 and y is square to 2 5 5 6 6 11 11 12 12